موسیقی شب باخیر جس کو آپ انگلزی میں کہتے ہیں شب باخیر ایک کلی ساڑ کی دھیائی میں بنائی تھی نظیر اجمری صاحب نے اچھا اس کے اندر انہوں نے فیاض حاشبی کا ایک گانہ شہنشاہ غزل مہدی حسن صاحب سے گوایا تھا سفدر حسین نے وہ کتنا مشہور ہوا تھا آپ دیکھیں ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے نت دشمنی کسی سے تیری دوست تیری سے پہلے یاتے رفتگاہ میں ہم آہستہ سدہ کل ہو چکے ہیں ناظرین اور بات سے بات نکلے گی اور بہت اچھے چیزیں معلومات آپ کو دی جائیں گی اچھا ابھی پچاس کی دھیائی میں ہم آپ کو دوبارہ لے کے چلتے ہیں پچاس کی دھیائی جو انیس سو پچاس سے شروع ہوئی اور انیس سو انسٹھ پہ جا کے ختم ہوئی دس سال ان دس سالوں کی چیدہ چیدہ فلموں پہ ایک نظر ہم ڈالیں گے اور اس صدی کی جو ہے اس دھیائی کی خوش فلمیں تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اب ہم ذکر کریں گے پچاس کی دھیائی کی ایک اور قابل ذکر فلم بے قرار بے قرار جو ہے انیس سو پچاس کی اید الفتر پہ ریلیز ہوئی اور پاکستان میں یہ نظیر عجمری صاحب کی بائیسٹر ڈائریکٹر پہلی فلم بھی ہے بے قرار جس کا تھیم تھا کہ گندم اگاؤ ملک سوارو گندم اگاؤ ملک سوارو لیکن ناغدی نے فلم و فن کا یہ کہنا ہے اس زمانے کے کہ بے قرار اس تھیم کے مطابق وقت سے پہلے بن گئی تھی لیکن اس فلم کو اس حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے کہ نظیر عجمری جیسے کوہنا مکش فلمی شخصیت کی یہ پاکستان کی پہلی فلم ہے پاکستان میں اس سے پہلے نظیر عجمری انڈیا کے بہت سی فلموں میں جو ہے وہ ڈائریکٹن دیکھ چکے تھے کچھ فلموں کی انہوں نے وہاں پہ کہانیاں بھی لکھی مقالمیں بھی لکھیں بے قرار کی کہانی بھی انہوں نے لکھی مقالمیں بھی لکھیں اور بے قرار کے جو فلم ساز تھے مشترکہ طور پر نظیر عجمری اور اس فلم کے جو ہیرو تھے ایرسکولڈ وہ تھے اس کے فلم ساز اور موسیقہ مانسر غلام ایدر صاحب کو لیا گیا اور نغمہ نگار طفل ہشیار پوری صاحب کو لیا گیا راگنی ہیروین بنی ایرسکول کی اور اس فلم کے کچھ گانے اس زمانے میں بڑے مشہور ہوئے اور صحیح معنوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فلمی سنگیت کا پاکستان بننے کے بعد جو پہلا مشہور سولو گانا گونجا ریڈیو پاکستان کے فرمائشی پروغاموں سے اور گلی گلی جو گونجا وہ اسی بے قرار فلم کا ہے منور سلطانہ کا پھر آپ یہ دیکھئے جب ہم یہ بات کرتے ہیں بے قرار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جہاں پاکستانی فلمی سنگیت کا پہلا مشہور نغمہ ریڈیو پاکستان کے فرمائشی پروغاموں میں گونجا منور سلطانہ کا وہ پردیسیہ بھولنا جانا تو اسی فلم میں تفیل ہشار پوری صاحب کا لکھاوا ایک مقبول دو گانا بھی معافتر غلام ایدر صاحب نے گوایا علی بخش ظہور اور منور سلطانہ نے اور وہ ناقیدین و فلم و فن کے مطابق محققین کے مطابق پاکستان بننے کے بعد مشہور ہونے والا پہلا دو گانا ہے اور جسے کیا خوب کمپوس کیا معافتر غلام ایدر صاحب نے دل کو لگا کے کہیں دل کو لگا کے کہیں دھو کر نہ کھانا ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ فلم آیا گیا فلم کے ہیرو ایز گل پر اور ان کی ہیروین راگنی پر اچھا اس فلم کے اندر برسغیر پاکوہین کے ایک معروف کومیڈین نور محمد چارلی المعروف چارلی انہوں نے بھی کومیڈی کی تھی اور ان سے بھی معافتر غلام ایدر نے ایک مزایا گانا گوایا تھا اس طریقے تھا اور ان کی اپنی ہواد میں تھا مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے بے قرار کیونکہ عید الفطر انیس سو پچاس میں لگی اس وقت تو ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہم تو انیس سو اٹھاون میں آئیتے دنیا میں تو یہ فلم جب ساڑ کی دہائی میں لگی ایزربا شہر میں تو اسے ہم نے دیکھا اکھ ست پچاس کی دہائیوں کی بہت سے فلمیں پاس سٹھ میں چو سٹھ میں چھ سٹھ میں ایک زمانے میں لگا کرتی تھی اسے پھر ہم دیکھا کرتے تھے تو جب ہم پچاس کی دہائی کی بات ہم نے شروع کی اور پچاس کی دہائی کی بات کرتے کرتے انور کمال پاشا کی ہم نے دو آنسو کو ڈسکس کیا پھر ابھی ہم مزید قابل رکر فلمیں بنی ہیں پچاس کی دہائی کی بات ہو رہی ہے تو ایک فلم مجھے اور یاد آ رہی ہے اور اس کا ترانہ گونجا اور خاص طور سے پاک بھارت جنگ میں تو وہ بہت ہی بہشتا تھا اور اب بھی جب قومی ایام آتے ہیں تو وہ لوگ کو گرما دیتا ہے چنگیز خان فلم رشید عطرے مسیقار ہیں تفیل ہشار پوری کا وہ نغمہ ہے اور رشید عطرے گواتے ہیں یہ جنگی ترانہ انیت حسن بھٹی آئیرن پروین اور ہم نواؤں سے اور کیا انیت پٹی اور ان کے ساتھیوں نے یہ کو جنگی ترانہ گایا اور ایسا گا دیا کہ بعد میں آفشری طور پر حکومت پاکستان کی منظوری سے مسلح افواج کے براس بینڈ اور پائپ بینڈ میں اس کو شامل کیا گیا اور اس طرح کی بیٹ کے اوپر ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ تقارب کے اندر فوجی پریڈ کے اندر دم دم اس کے پر پریڈ بھی کرتے ہیں وہ ہے جنابی علی مشور و معروف جنگی ترانہ اللہ کی رحمت کا سایا توحید کا برجم لہرایا اے مرد مجاہد جاغ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ ویسے تو بہت سی مارچنگ ٹیونز ہیں مسلح افواج کے پاس پاکستانی فلموں میں شامل لیکن اس کی بیٹ کو جب براس بینڈ بجاتا ہے جب اس کی بیٹ کو پائپ بینڈ بجاتا ہے مسلح افواج کا تو اس وقت جو صورتحال اس وقت جو ہوتی ہے دیدنی صورتحال اور لہو جو گرماتا ہے وہ کی بات ہی کچھ ہو رہے ہیں کچھ اور بھی ایسے ترانے ان کا میں ذکر کروں گا جو پچاس کی دہائی میں کونجے ریڈیو پاکستان سے اور جو فلموں میں شامل کیے گئے میں ذکر کروں گا ایک فلم سلطنت کا جس کو جن اخبار کے مالک میر خلیلو رحمان صاحب نے پروڈیوز کیا اور ان کے کو پروڈیوزر تھے سمید ایلوی صاحب سلطنت کو ڈائریکٹ کیا تھا اسلم ڈارڈ صاحب کی والدیں گرامی اسم ڈارڈ صاحب سے بابا چیشتی اس کے موسیقار تھے اس فلم میں ایک جنگیت رانہ قتیل شفائی صاحب نے لکھا اور اتفاق سے یہ جنگیت رانہ بھی انہیت حسین بھٹی اور ساتھیوں سے گوایا گیا تم وطن کے شیر ہو شیر ہو دلیر ہو تم جہاں جڑ پڑھو تو آسمہ بھی شیر ہو قدم بڑھا اس کے پر پر پڑھے تو یہ سلطنت کا مجھے یاد آیا اور اسی طریقے سے پچاس کی دھائے کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں چلتے ہیں آپ کو لے کے نائنٹین ففٹی نائن اٹھارہ جون عید الحزار جنابی علی آپ کے جو آگ کا دریہ جنہوں نے بنائی تھی ایمائیو مرزا صاحب وہ لے کر آتے ہیں راز جس کے بارے میں نائنٹین فلم و فن یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پہلی جاسوسی فلم ہے راز اور اس کے ساتھ آتی ہے معروف فلمی شخصیت سیف الدین سیف صاحب کی کرتار سنگھ جس کے بارے میں نائنٹین فلم و فن یہ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کے موضوع پر بننے والی پہلی فلم اور قیام پاکستان کے موضوع پر بننے والی اب تک کی بہترین میاری فلم جسے یاسین گولیجا صاحب نے اپنی کتاب پاکستان کی سو شاکار فلموں میں شامل کیا ہے کرتار سنگھ کو جو بڑے اعزاز کی بات ہے کرتار سنگھ کی مسیقی تو سگے بھائیوں نے مرتب کی پچاس کی دیائی کی بات ہو رہی ہے ہم آہستہ احساس گولڈنی را میں داخل ہو چکے ہیں دوستو سلیم اقبال سلیم حسن اقبال حسن یہ منتقیب کے جاتے ہیں کرتار سنگھ کی مسیقی کے لیے اس کے نغمات لکھتے ہیں سیفودین سیف اور ایک اس پنجاب کی شائرہ نظم کی شائرہ امرتب پریتم جن کا معاشقہ جو ہے ساہر لدھوانی کے ساتھ بڑا مشہور ہوا تھا اور اسماعیل متوالا ایک نغمہ نگار ہوتے تھے انہوں نے نغمے لکھے اور وارش لدھیانی صاحب نے بھی کچھ نغمے لکھے کرتار سنگھ کے دیساندہ راجہ دیساندہ راجہ میرے بابل دا پیارا امڑی دے دل دا سہارا نیویر میرا گھوڑی چڑیا گھوڑی چڑیا نیسیوں گھوڑی چڑیا شادی بیعکیوں پر لادے بجتا تھا بینڈ باجے والے بھی بجاتے تھے یہ فلم اس لحاظ سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی دوستو انیس سو انسٹھ کی عیدالعضہ پر ریلیز ہونے والی پاکستان کے موضوع پر بننے والی پہلی فلم اور ہاں سیکھوں کے کردہ چرداروں پر مبنی بھی پہلی پاکستانی فلم اسی عیدالعضہ پر نامور ڈائریکٹر خلیل خیسر صاحب اپنی پہلی اردو فلم دے کر آتے ہیں ناغن ناغن پہلی اردو فلم ہے خلیل خیسر صاحب کی ساپوں کی موضوع پر بنتی تھی اور ناغن سے پہلے خلیل خیسر صاحب بائیس جیڈ ڈائریکٹر اسٹیبلیش ہو چکے تھے پنجابی فلم یار بیلی بنا کر اور یار بیلی کے بعد پھر جو پہلی اردو فلم کو ملی وہ تھی ناغن ناغن کے لیے انہوں نے بہترین ڈائریکٹر کا ڈائریکٹر کا نگاہ ریوارڈ بھی حاصل کیا اسی طریقے سے راز فلم میں علاؤدین کی اداکاری لا جواب تھی علاؤدین صاحب نے اس فلم کے لیے نگاہ ریوارڈ حاصل کیا اور راز کی موسیقی فیروز نظامی سامنے دی تھی اس میں ایک نغمہ بڑا مشہور ہوا تھا زبیدہ خانم صاحبہ کا یہ راز فلم میں شامل تھا اچھا اس کے علاوہ مجھے راز فلم کے حوالے سے درجت مرزا یاد آ جاتے ہیں مجھے راز کے حوالے سے سید احمد رشدی یاد آ جاتے ہیں اس کے یاد آ جاتے ہیں انیس سو انسٹ کے راز سے جیسے ابھی وہ نغمہ جو میں نے گنگنایا میٹی میٹی بات کی اسے اچھا اس میں درجت مرزا کومیڈین ہوتے ہیں اور جاسوس ہی کرتے ہیں اور ایک گانا گاتے ہیں ایک عجب و غریب دو پیسکل کے اوپر بجنا سکے گی فور ٹو انٹی خطرے کی یہ ہے کھنٹی مجھنا سکے گی فور ٹو انٹی خطرے کی یہ ہے کھنٹی کیوں یاد آیا مجھے گانا اس کی ایک وجہ ہے یہی درجت مرزا ہیں یہی سید احمد رجدی ہیں اور انوکھی فلم آتی ہے سید احمد رجدی کی ایسے پلی بیک سنگر پہلی فلم انوکھی جو لہری صاحب کی بھی پہلی فلم ہے اچھا اب انوکھی میں فیاد حاجمی صاحب کا ایک نغمہ جو ہے وہ بنگال کے موسیقار دمر بر ان سے گواتے ہیں ارے مارے لیلہ نے ایسی کٹار مارے لیلہ نے ایسی کٹار ارے میاں مجھنو کو جڑا بخار یہ بھی درجت مرزا پہ فلم آیا گیا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ احمد رجدی کے ابتدائی دونوں سولو مزایا گیت ایک ہی مزایا فنکار پہ فلم آیا گیا ہے اور وہ تھے درجیت مرزا یہ وہ درجیت مرزا ہے کہ جب وہ ڈائریکشن کے شعبے میں آئے تو ایک زمانے میں دیکھا کہ رواج بنا گئے وہ جس سے ایک خواجہ پرویز مطارق ہوئے یہ وہ درجیت مرزا ہے جنہوں نے پاکستان کی پہلی ڈبل ورجن فلم بنائی راجہ رانی جو اردو میں بھی بنی اور پنجابی بنی اس میں جمال سلونی وغیرہ تھے یہ وہ درجیت مرزا ہے جنہوں نے تھا بنائی یہ وہ درجیت مرزا ہے جنہوں نے وارداد بنائی اور بھی فلمیں ہیں جب ہم ان کی فلموں کا ذکر کریں گے تو درجیت مرزا کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اب ہم داخل ہوتے ہیں انیس سو ساٹھ میں انیس سو ساٹھ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو مجھے سہیلی یاد آتی ہے آپ کہیں گے کیا مطلب سہیلی یاد آتی ہے سہیلی مجھے یاد آتی ہے برے صغیر پاکوہین کی نامور فلمی شخصیت شیخ محمد یوسف یعنی المعروف ایس ایم یوسف جب نقل مقانی کر کے مستقل اپنے ایلے خانہ کے ساتھ آتے ہیں پاکستان تو پلانی کرتے ہیں پہلی فلم بنانے کی سہیلی اور سہیلی ریلیز ہوتی ہے دسمبر انیس سو ساٹھ میں کراچی میں شاندار گولڈن چوبری سے ہم کنار ہوتی ہے سہیلی سے یک جا ہوتے ہیں دوستو تین اہم شخصیات ڈائریکٹر ایس ایم یوسف نغمہ نگار فیاض حاشمی اور موسیقار اے حمید چولی دامن کا ساتھ جو آگے بڑھ کے بڑا دیر پا ثابت ہوا سہیلی کہ نغمہ فیاض حاشمی کے موسیقار اے حمید ایک کیا سارے ہی گانے زبانے زدہ ام ہوئے کہیں دو دل جو مل جاتے بکرتا کیا زمانے کا کئی دو دل جو مل جاتے بکرتا کیا زمانے کا سبر کیا تھی کہ یہ انجام ہوگا دل دھکانے کا کئی دو دل جو مل جاتے بکرتا جا زمانے کا پھر آپ دیکھیں مکڑے پہ سہرہ ڈالے آ جاؤ آنے والے چاند سپنوں میری تیرے سوالے پھر نیا سلطانہ آر دنیا شبی مہارا در در دیکھ رہے ہیں ہم بھول کہے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے کیا کیا ہوا دل کے ساتھ کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار نہیں بھولے ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے سردارتی ایوار بھی ملے سہیلی کو نگار ایوار بھی ملے سہیلی کو اور درپن دہرے کردار میں آئے ایک تو درپن بنی تھے ڈاکٹر اختر کے نام سے اور ایک دوسرے جو درپن بنے تھے ان کا نام ہوتا ہے انور بڑی پیاری کہانی تھی اور یہی وجہ ہے کہ سہیلی پچاس سے زائد ہفتے مروس البلاد روشنیو کے شہر کراکی سرکٹ میں گولڈن جوگلی سے ہم کنار ہوئی ساٹھ کی دیہائی کی ایک خات فلم میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی سہیلی ساٹھی میں رہتے ہیں کیونکہ ایک فلم میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو نہ چھوڑوں فلم ساز ڈائریکٹر اور اسٹوڈیو اونر اشفاق ملک صاحب فلم ذہن میں آتی ہے سلمہ ایدو لازا انیس سو ساٹھ سلمہ آتی ہے مندوریام پہ اور فقید المثال کامیابی حاصل کرتی ہے باقص آفیس کے اوپر فورٹی کے قریب بس کی ہفتے بنے اگر یہ طریقے سے لگی رہتی ہو سکتا ہے گولڈن جو بھی کر جاتی یہ اس قابل ہے بہار بنی تھی سلمہ اس کے ہیرو بنے تھے اس کو چاہنے والے اس فلم میں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کلی کلی رات میں کلی کلی رات میں بھئی برساق میں گرہ گرہات دے دے کوئی میرے ہاتھ میں اللہ کا سم مولا قسم اللہ کا سم مولا قسم چاہتے ہیں بیچارے اللہ دن باہر کو بڑی اچھی کہانی پھر دیکھیں نظیر عجمری کی کہانی نظیر عجمری کے مقالبے جی ناردین پرگرام ابھی ختم نہیں ہوا دیکھیں اب شیخ صاحب جو ہے آپ کو پاکستان کی تنہیری فلمی یادوں میں کہاں کا لے کے جاتے ہیں تو ابھی آپ مزید دیکھئی رہا مجھے موسیقی